اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایک سیسایز 15A یہ ہے جو ماتھمیٹکس بک 2 ڈی 2 سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا اسی سیسایز ہے گے اور اس کا ہم کریں گے کوئیسن نیبر سیونتھ ایٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں اسے جو پہلے کوئیسنز ہیں میں پہلے کروا چکیوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا اگر آپ کے پہلے چینل سبسکرپشن نہیں کیا اس کو سبسکرپشن کو دیکھئے اب بل ایٹ کو لازمیٹ پیس پڑ سکے دیجئے گا آپ کو بھی نیوانے والی ویڈیو کی بارے میں پتہ سکے اسے پہلے اگر آپ نے میری سیچیکینڈ چینل سبسکرپشن نہیں کیا اس کو سبسکرپشن کی کی بیٹھوں کی ویڈیوز ہیں اس کو سبسکرپشن کی بیٹھے دیکھیں قیسٹن روی 7 ہے کہ a spinner is divided into 5 equal sectors آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 5 sectors ہیں اسے داخل 5 پارٹ ہیں اسے so you can see when the spinner is spun what is the probability that this pointer will stop at a sector whose label is وہ کہہے ہیں کہ ہم نے&زائل کو فائند آؤٹ کراتا ہے جب ہم اس کو stop کریں گے تو پوائنٹر ہے وہ ایک ہارٹ پہ آئے گا یعنی کہ ادھر آئے گا 2nd ہے a letter of the english alphabet یعنی کہ english alphabet واہ پہ پر آئے گا کتنے ہمارے پاس لیٹرز 1 2 3 ان میں سے کسی پہ آئے گا پوائنٹر پھر ہے جی ووول ووول کیا ہوتے ہے A E I O U اس میں سے تو صرف A کی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو A پہ کتنی probability ہے کہ جو پوائنٹر وہ سٹاپ ہوگا A پہ پھر اس کے بعد last ہے ہمارے پاس کے consonant یعنی کہ ووول کے علاوہ تو ووول کے علاوہ کیا ہے F اور V ہمارے پاس ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا solution ہمارے پاس question number 7 ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں اس کا solution تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے total number of possible outcomes یعنی کہ total possible outcomes کتنی ہے تو ان کو count کر لیں گے 1 2 3 4 5 total 5 ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی total number of number of possible outcomes is equals to 5 ٹھیک ہے total number of possible outcomes کتنی ہے 5 ہیں اب اس میں 1st جو پارٹ اس میں کیا تھا کیا probability ہے کہ جو پوائنٹر ہے وہ رکے گا ہارٹ پہ تو 1st پارٹ کا solution سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اب solution 1st پارٹ ہم اب 1st پارٹ کو سٹارٹ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ دوں گی جو ہمارے پاس ہے 1st سیکٹر ہے جس کے اوپر لیبل ہے ہارٹ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہیں یہ چیز there is only 1st 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 with the لیبل یعنی ایک ہی سیکٹر ہے جس کے اوپر ہارٹ بنا ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس probability کیا ہوگی probability of stops کی پوائنٹر stop ہوگا at a sector whose لیبل is ہارٹ is equal to total کتنے sectors جن کے اوپر ہارٹ ہے 1 divided by total number of possible outcomes کتنی ہے 5 1 by 5 تو یہاں پہ اس کے 1st part کا solution ہم نے کر لیا اس کا answer میرے پاس کیا آگیا 1 by 5 آپ کرتے اس کا next part جو کہ میرے پاس اس کا 2nd part ہے 2nd part انگلیش الفہبیٹ کا letter ہوگا انگلیش الفہبیٹ کی کتنے یہاں پہ letters 1 2 3 letters تو وہی چیز میں یہاں پہ لکھتے ہوں there are 3 sectors with a letter of english alphabet تو میں یہاں پہ لکھتے ہوں solution اب کریں 2nd part ٹھیک ہے solution 2nd part میں یہاں پہ لکھتے ہوں there are there are 3 sectors with a letter of english alphabet اور وہ کون سے ہیں A V اور F ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس اب کیا تھا کہ probability نکالنی تھی کہ وہ stop کرے گا ایک english letter پہ تو میں یہاں پہ لکھتے probability stops stops at a sector whose label is letter of english alphabet it equals total kitنے english alphabet 3 ہیں تو میں لکھ دوں گے 3 divided by total over possible outcomes کتنے 5 3 by 5 اس سے آگے پردر اس کی کوئی cutting نہیں ہو رہی اس وجہ سے 3 by 5 ہے اب کرتے ہیں اس کا next part تم یہاں پہ لکھتے ہیں solution third part third part read کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں probability ہم نکالیں کہ pointer رکھے گا وہ ایک ووول پہ رکھے گا تو وول یہاں پہ کیا a e i یوں ہوتے ہیں یہاں پہ صرف a 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 ہمارے پاس sector ہے جس کے پہ وول دکھا ہے تو یہاں پہ probability stops at a sector whose label is وول is equal to a k وول divided by total number possible outcomes کتنی ہے 5 تو 1 by 5 اس سے آگے further solve نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے اب start کرتے ہیں یہ تو ہو گیا اس third part of start کرتے ہیں last جو کہ ہمارے پاس ہے probability نکالنے کے جو pointer ہے وہ رکھے گا ایک consonant پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں fourth solution fourth part تو یہ fourth part یہاں سے start کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ کتنے اب یہاں پہ consonants ہیں ہمارے پاس vowels کے لابہ دو ہمارے پاس یہاں پہ لکھ دیتی ہوں دی رہا two sectors with consonants یہاں پہ لکھ دیتی ہوں there are two sectors with a consonant V and F ٹھیک ہے دو ہے تو یہاں پہ لکھ دیں probability stop sata sector whose label is a consonant is equal to ہمارے پاس کتنے sectors ہیں یہاں پہ دو sectors ہیں F اور V ہے ٹھیک ہے تو F اور V ہے تو یہاں پہ 2 ڈیوائی 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 کتنے 5 2 ڈیوائی 5 ٹھیک یہ آگیا میرے پاس آگیا یہاں پہ کمپلیٹ سال ہو گیا اس کا question number 7 اب کرتے ہیں اس کا next question جو کہ مہار پاس ہے question number 8 تو question number 8 ہمار پاس ہے کہ a bag contains 4 pieces of candy caramel chocolate gummies and liquor ice اچھا اب اس میں جو ہے a piece of candy is removed at random from the bag اب وہ کہ کہ ہمار پاس 4 pieces of candy ایک caramel چوکلیٹ گمیز اور ایک جو ہے لیکن اس ہے کہ کرنا کیا کہ اگر وہ probability ہم نے بتانی کہ ہم بیگ میں نکالیں گے وہ ایک caramel candy ہوگی second ہے کہ ہمار پاس جو ہے second ادھر چوکلیٹ اور گمی ہم نے جو کینڈ نکالیں ہوگی اور third ہے کہ وہ کیا probability ہے کہ وہ ایک licorice نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے find out کرنا ہے تو میں یہاں پہ solution سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ لکھتے دینا کہ total number of possible outcomes کتنی ہیں تو یہاں پہ لکھتے تی ہوں total number of possible outcomes 4 ہیں ٹھیک ہے total number possible outcomes کتنی ہیں 4 ہیں اب یہاں پہ پہلے ہم نے find out کرنا کہ وہ ایک caramel ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتے ہوں کہ probability find out کرنی جو ہم candy کو نکال لیں کہ وہ ایک caramel ہوگی تو caramel کے کتنی ہے ایک ہی candy ہے تو میں پہ لکھ دیتی ہوں سلوشن اب یہ سب پارس کے لئے لکھے کہ total number possible outcomes ہو رہے ہیں اب پہ پہ سلوشن سٹارٹ کر دیتی ہم ہی پہ لکھتے ہوں solution پہ پہ لکھتے ہے کہ there is there is one caramel in the bag ٹھیک ہے تو probability candy is caramel تو total چار تھی مرپس candy جس میں caramel صرف ایک ہی تھی تو one divided by total possible outcomes کتنی ہیں four ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہو گیا اس کا پارٹ جو ہے وہ سولو ہو گیا اب کرتے اس کا next part جو ہی سیکن پارٹ ہے تم یہاں پہ دیکھتی سلوشن سیکن پہ چوکلیٹ یا گمی تو میں لگ دوں گی دیرہ یہاں پہ مرپس کیا ہے ایسی ہیں ایسی گمی اور چوکلیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ چیزیں کہ گمی ہو یا چوکلیٹ ہوگی دو چیزیں آگی تو میں لگ دوں گی نا دیرہ ٹو پیسز ایک گمی ہوگیا اور ایک چوکلیٹ کا تو یہاں میں لگتے ہوں دیرہ 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 ٹو پیسز دیرہ دیرہ ایدر چوکلیٹ اور گمی این دی بیگ ٹھیک ہے جی تو اب ہاں میں لگتے ہوں probability candy is ایدر چوکلیٹ اور گمی is ایک کتنے پیسز دو پیسز ایک گمی اور چوکلیٹ تو ڈیو 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 ایک چوکلیٹ گمی گمی ڈیو چوکلیٹ ہی چوکلیٹ باقی چوکلیٹ ہی چوکلیٹ کلیٹ ڈیو اس کے علاوہ ہمارے پاس کونسی ہے چوکلیٹ اور گمی ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں there are three pieces that are not licorice تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں solution last part جس کا third part تو میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ there are three pieces that are not licorice اور وہ کونسی ہے ہمارے پاس caramel chocolate and gummies ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہے probability of candy is not a licorice پہنکہ ہمارے پاس کے ہے three by four کیونکہ three licorice کے علاوہ three اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ چوکلیٹا اور گمیز ہے three by four اس لیے کیونکہ total number possible outcomes four ہیں تو یہ آگے ہیں میرے پاس اس کا answer تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کروایا ہے exercise 15 a question number 7 and question number 8 تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے بتا چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میری کوکنگ اور کرافت کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن میں اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعا میں لازمی یاد رکھے گا لافظ